السلام علیکم میرا نام دلاور خان دورانی ہے اور میں اس وقت بلوشتان یونیورسٹی کے کامرس ڈپارٹمنٹ میں از ای لیکچرر سرپ کر رہا ہوں اور میری پی ایش ڈی جو ہے وہ ریسنٹلی چائنہ سے ہے ارگنیزیشنل بیہیویئر میں میرے دوست نے مجھے اپروچ کیا ہے اور ایک سوال مجھ سے کیا ہے کہ کرنٹلی جو کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن ہے اس سے پاکستان کی اکانومی پر کیا اثرات پڑے ہیں اور مزید کیا اثرات پڑنے کے خدشات ہیں جیسے کہ ہم جاتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا کے معاشی حالات جو ہیں بہت زیادہ ان پر منفی اثرات پڑے ہیں بڑے بڑے معاشی طاقت ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یو ایس اے چائنہ ہیں ان کی اکنومک ڈیولپمنٹ پر بڑا نیگٹیو اثر پڑا ہے اور اس کے علاوہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے تو ان کنٹریز کی طرح پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ایمپورٹنٹ انڈیکیٹر جو کسی بھی ملک کی اکانومی کا ہوتا ہے وہ جی ڈی بی ہوتا ہے تو معاہرین معاشیات کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جی ڈی بی 68 سال میں پہلی دفعہ اس کی جی ڈی بی گروت ریٹس مائنس میں جا سکتی ہے یعنی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شرنگ کر سکتی ہے پچھلے سال کی جی ڈی بی کی نسبت اس سال جی ڈی بی کم ہو سکتا ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا یہ اندازہ ہے کہ جی ڈی بی گروت ریٹ مائنس 1.5 پرسنٹ تک جا سکتی ہے مالی سال 2020 میں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی معاشیت کو کس حد تک کوویڈ 19 کی وجہ سے دھچکہ لگا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو جی ڈی بی ہے وہ تین مین سیکٹرز پر مشتمل ہے سب سے زیادہ سرویس سیکٹر کا حصہ ہے اور اس کے بعد اگری کلچر اور انڈسٹریل سیکٹر کا حصہ ہے جی ڈی بی میں اور کوویڈ 19 اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے سیکٹرز سرویس سیکٹرز اور انڈسٹریل سیکٹرز ہیں اور اگری کلچر پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے جس کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگے گا نہ صرف جی ڈی پی پر منفی اثرات پڑے ہیں بلکہ عام لوگوں کی زندگی پر بھی بہت زیادہ منفی اثرات پڑے ہیں بیروزگاری بڑی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے منفی اثرات پڑے ہیں یہاں پہ دوسرا پہلو آ جاتا ہے کوویڈ 19 کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوویڈ 19 کی وجہ سے پاکستان کے پاس کچھ opportunities بھی ہیں سب سے پہلی opportunity جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے ملنے والی opportunity ہے پاکستان کی imports کا جو بیشتر حصہ ہے وہ تیل کے پہ اور تیل سے related product پہ جاتا ہے تیل کے ساتھ associated ہے جو تیل کی قیمت میں کمی آئیں گی تو پاکستان کا جو foreign exchange reserve ہے اس پہ تھوڑی بہتری ہے گی balance of payment اور current of account deficit میں پاکستان کو تھوڑی سی بہتری محسوس ہوگی اور اس بہتری سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تیل کی قیمتوں کی کمی کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ مل رہا ہے اور مزید مل سکتا ہے لیکن ہمیں اس تصویر کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی کوویڈ 19 کی وجہ سے exports بھی کم ہوئی ہیں جن ممالک کو پاکستان exports کرتا تھا وہاں پہ معاشی سرگرمیاں بند ہونے کی وجہ سے exports تقریباً بہت حد تک کم ہو گئی ہیں اور پاکستان کو ملنے والے جو remittances تھے پاکستان کا جو labor force سعودی عرب میں گلف countries میں اور مختلف ممالک میں کام کرتی تھی اس سے ملنے والے remittances پاکستان کے balance of payment کو بڑا سہارہ دیئے ہوئے تھے تو وہ remittances بھی کافی حد تک کم ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ موجود پاکستانی ویروک فوکس بھی بے روزگار ہو گئی ہے تو جو tails کی قیمتوں میں ملنے سے کی کمی میں ملنے سے ملنے والا فائدہ جو تھا وہ remittances کے اور exports کے کم ہونے کی وجہ سے کہیں حد تک offset ہو گیا ہے دوسری بات کی جاتی ہے loans کی صورت میں کہ کوویڈ 19 کی وجہ سے پاکستان ایک فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے کہ اپنے loans ماف کرائیں ہمیں ground realities پہ بات کرنی ہے جہاں پہ ہم کرزے کی بات کرتے ہیں چاہے وہ IMF سے لیا گیا ہو سی پیک کی مد میں چائنا سے لیا گیا ہو یا جی ٹوینٹی کنٹری سے لیا گیا ہو ان کو write off کرانا کرنٹ حالات میں بہت مشکل اور قدر ناممکن ہے کوئی بھی loan آپ کا write off نہیں کرے گا کیونکہ تمام تر دنیا اسی معاشی مشکلات سے لڑ رہی ہے اور ہر ملک اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ جو پاکستان اس صورت میں اٹھا سکتا ہے وہ loans کی repayment کی deferment کی صورت میں اٹھا سکتا ہے کہ اس معاشی حالات سے لڑنے کے لیے پاکستان یہ request کر سکتا ہے کہ جو loans ابھی دینے تھے وہ چند سال یا چند ماہ بعد دینے پڑے تو اس بارے میں پاکستان کی negotiation IMF کے ساتھ ان کی شرائط میں نرمی کے بارے میں negotiation IMF کے ساتھ جی ٹونٹی کنٹریز کے ساتھ اور مختلف ممالک کے ساتھ چل رہی ہے اور کافی حد تک وہ agree کر چکے ہیں کہ یہ loan repayments جو ہیں ڈیفر کیر دی جائیں گی لیکن loan کی principal amount کا write-off کرنا یا interest کا write-off کرنا اس صورت میں ہمیں کوئی پیشرفت ہوتی نظر نہیں آ رہی صرف ڈیفرمنٹ کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی مد میں IMF نے recently 1.36 billion ڈالر کا ایک مزید rapid financing instrument کی ذریعے پاکستان کو loan approve کیا ہے جو current حالات کا مقابلہ کرنے میں مدد دے گا ان حالات میں پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ عوام کو relief تو دے رہے ہیں جیسے تین ہزار بیروزگار loan پر منت اور ٹوٹل بارہ ہزار کی amount دی جاری ہے but that would not be enough ہمیں اپنے معاشی سرگرمیاں بہتر طریقے سے بحال کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے اپنے سروس سیکٹر کو سپورٹ کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بنائیں اور اپنی سنتوں کو دوبارہ سے بحال کریں تاکہ اس کا ایک سسٹینڈ ایفیکٹ آئے اور ہم ایک سسٹینڈ ایکانومی کی طرف جا سکیں موسیقی